بہت ہی مزیدار جوسی فولی ٹینڈر اور سب کو بہت زیادہ اچھا لگنے والا شاورما آج ہی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی انسٹنٹ ہے بہت ہی جلیشیس ہے جوسی ہے اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سہر خان اور آپ کو ویلکم کہتی ہوں سہر فوڈن ویلوگز میں سب سے پہلے میں نے شاورما بنانے کے لیے چکن لیا ہے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے یہاں پہ بہن لیسٹیکن ایڈ کیا ہے یہ تقریبا 350 گرامز میں نے یہاں پہ بہن لیسٹیکن لیا تھا جس کو واش کرنے کے بعد ڈرائی اچھے سے میں نے کر لیا تھا اب جو سپائسیز میں میں نے ایڈ کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ اسی پین میں میں اس میں کوپی کرنے والی ہوں اور سارے سپائسیز بھی ایڈ کرنے والی موسیر! موسیر کرنے والی ایڈalo عن جسgateơn آہ Fernه آنو کیا یہاں دیکھتا ہے لئے چیلی نشخل موسیر او بہن لیا ہے میں نے اسیپی دوری ایڈ کیاہ کیا ہوں موسیر رہے سے 1stone آہ شاورما� ثلی میرے کےہ کھر آر سارے آہ پین میں اس میں پہ بہن پہ بہترین ہے میں قصی hub دوری لوگز میرےב�ہ곤 ہم واشتے کیا تھا ایڈوں ہے مزید جنجر اور گارلک کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے اگر آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہاف ٹی سپون جنجر کو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپون یہاں پر گارلک پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں یہ کر لیا ہے میں نے مکس اچھے سے اور مکس کر لینے کے بعد میں اس کو کروں گی کور اور کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گی کک ہونے کے لیے جب تک یہ کک ہوگا تب تک اس کی باقی تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یقین کریں یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور آپ نے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی آسان سی ریسپی کیسی لگی تو چلیے اب بناتے ہیں سوس سوس بنانے کے لیے تقریباً یہاں پہ میں نے ڈیٹ کپ کی ایکوال مایونیز کا استعمال کیا ہے اور اس میں تقریباً ہاف کپ کی ایکوال یہاں پہ میں کیچپ کا استعمال کر رہی ہوں آپ اس کو ایکسٹراب بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اتنا ایٹ کیا اس کے بعد اس میں جو ایٹ کروں گی وہ ہے جی سالٹ میں ایٹ کروں گی بلکل تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹی سپون کی ایکوال یہاں پہ میں نے نمک کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں چلی فلیکس کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو بلکل تھوڑی سی ایٹ کرنی ہے اور اگر آپ انجوائے کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ ہاف ٹی سپون کی کو یہاں پہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں ڈالوں گے اس میں ہاف کپ میں نے اس میں دودھ کا استعمال کیا ہے اور یہاں پہ کر دوں گے میں اچھا سے مکس اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے بلکل ایک سے دو پنچ گارلک پاورڈر کا استعمال کیا ہے آپ فریش گارلک کو چاپ کر کے بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ ساؤس بہت ہی ڈیلیشیس تیار ہوا تھا اور آپ اگر اس کو تیار کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی زبردست اس کے ریزرٹس ملیں گے اور بہت ہی لزیز قسم کا آپ کا شارما تیار ہوگا چلیں جی آپ کر لیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس 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 اور اچھے سے مکس کر کے میں آپ کو اس کا کلر اور اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں ابھی مجھے اس میں فیل ہو رہا ہے کہ اس میں تھوڑی سی دودھ کی کمی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور دودھ ایٹ کروں گی آپ اپنے پاس ایک کپ دودھ رکھ لیجئے گا اور جیسے ہی کنسسٹنسی چیک کرتے رہیے گا جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کا سیٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر اگر نہ لگے ٹھیک تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے اچھے سے مکس مزید کر لیجئے گا جب ہو جائے اچھے سے مکس آپ اس میں چلیس کا فلیور جو ہے ٹیسٹ کر لیجئے گا اور یہاں پہ میں ایٹ کروں گی کالی میچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون کے ایپل یہ سب سے اینڈ پہ ایٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو فلیورز ہیں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور بہت ہی زبردست طریقے سے یہ فلیور کو انہینس کر دیتی ہے چلیں یہ ساوس جو ہے بہت ہی زبردست سا تیار ہو چکے جو کہ رنی بھی ہے اور بہت ہی زبردست ہے یہ میں پرڈیوز کر رہی ہوں ہومیڈیس میں میں نے استعمال نہیں کیے پہلے پین کو گریز کر کے اس میں اچھے سے گرم کروں گی اور مزید اس کے بعد میں دکھاتی ہوں تب تک اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسرائب کر لیجئے اور وزٹ کیجئے گا آپ کو ملے گی بہت ہی زبردست امیزنگ ڈینر ریسپیز لنچ ریسپیز اس کے علاوہ سنیک ریسپیز جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں تو تب تک میں اس کو گرم کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جب تک جو چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو چکا ہے اور اس کو کرنے میں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے تھے جو کہ اس طریقے سے بہت ہی غزیز سا جوسی سا ہو چکا ہے تو اب اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیں گے یہاں پہ میں اس کو کہا رہی ہوں اچھے سے چاپ بلکل اس طریقے سے آپ کو بلکل چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لینا ہے جو کہ اس کے ٹیسٹ کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیلنس کرے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے فرنز اور فیملی میں شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے ہر آنے والی لیٹ اس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ریسیب ہوگی تو اس بریٹ کو شواما بریٹ کو میں نے اچھے طریقے سے اچھے سا آئل گریس کر کے اس کو کر لیا اچھے سے گرم اور اس کے بعد یہ سارا سوس جو ہے میں اس پہ اپلائی کر دوں گی آپ اپنی چوائس کے اگارڈنگ جو ہے سوس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بریاتی ہے چکن کی اچھے طریقے سے جی آپ نے چکن کو فل کر لینا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد سیلڈ میں آپ جو بھی پسند کرتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ صرف اور صرف آنین کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا سوس بہت ہی یمی تیار ہوا تھا یہ اور ایڈ کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا کےچپ لے جی بلکل اندر کی جو ہے سیزننگ ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کو میں کر دوں گی اس طریقے سے پیک اور اس کے بعد اس کو کرنا ہے ریپ دوسری چوامنا کو میں دکھاؤں گی بلکل اسی طریقے سے دیکھیں جو بریڈ ہے اس کو بہت ہی زبردستہ گولڈن کرنا تھا جو کہ میں نے کر لیا تھا اور اب سوس اپلائی کرنے کی باری ہے سوس اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں چکن کو اپلائی کروں گی تو تب تک اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں اور ضرور آپ اس کو جب ٹرائے کریں گے تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا سیم ایز ایز میں نے اس کو بھی اسی طریقے سے کیا ریپ اور یہ رکھ لیا ہے اس کے بعد میں اب اس کو ریپنگ کر لوں گی اس کو آپ ریپنگ چیٹ سے ریپ کریں اور بہت ہی لذیذ سا جوسی شورما جو ہے یہ آپ کا ہو چکا ہے ریڈی مزید آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایک سے دو منٹ اوون کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ سے شورما جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی کم ریٹ میں بہت ہی لذیذ اور ہیلڈی شورما آپ اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اور جب آپ یہ ریسپی ٹرائے کر رہے ہیں تو مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد دکھئے گا میرے چینل پر آپ کو ملنگی اور بہت سی ریسپیز بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولے گا ہر آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کو رسیب ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ